اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو لرنر کمپیٹیٹیو اگزام سٹوڈنٹ لرنر کمپیٹیٹیو اگزام میں خوش آمدید لازٹ ٹائم ہم نے علیگر مومنٹ یار سید آمد خان کو ٹیسکس کیا تھا پر ڈیٹیل میں ٹوڈے ویلڈ ڈسکس دارو الاسلام یا دارو علوم دیو بند جو مدرسہ دیو بند تھا بیسیکلی دیو بند ایک علاقہ ہے یو پی اتر پردیش کا انڈیا میں اس کی بنیاد ایٹین سکسٹی سکس یعنی اٹھارہ سو اچھا سٹھ میں رکھی گئی اس کے بارے میں آج ڈسکس کرتی ہیں یہ دیکھیں دو سٹارز لگے ہوئے ہیں ریڈ کلر میں ایک دیو بند ہے اور دوسرا بریلی ہے جس سے جس سے ایک دیو بندی مسلک اور ایک بریلی یا بریلوی مسلک جو ہے نا بوجود میں آئے یہ دیکھیں یہ جامعہ جو ہے نا دیو بند یا اسے دیو بند یونیورسٹی بھی کہتے ہیں آج کلک کرنٹ میں انڈیا میں واقع ہے بیک گرونڈ کے بارے میں اگر اس کا دیکھیں ڈسکس کریں تو بیسیکلی یہ الیگر جو مومنٹ تھی الیگر مومنٹ بیسیکلی ایجوکیشنل مومنٹ تھی اور لیبرل قسم کی انگلیش اور سائنٹیفک قسم کی ایک تحریک تھی ایک جو بنیاد رکھی گئی بیکوز اس وقت جو ویسٹن کلچر تھا اس کو مسلمز میں ڈھالنے کے لئے یہ الیگر مومنٹ جو ہے نا ایک انسٹال کی گئی سرسید کی کوششن سے تو ایک ضرورت تھی اس وقت کی کہ ایک اسلامی جو ہے نا سیویلیزیشن یا اسلامی کلچر کو سیف کیا جا سکے اس کی سیفٹی کی جا سکے وہ کیا تھا بسیکلی وہ کارنامہ دارو علوم دیو بند نے سر انجام دیا تھا بسیکلی دارو علوم دیو بند جو ہے نا یہ پارہ تو تریاسی آفٹر ہجری یعنی کہ ٹونٹی فرسٹ آف می ایٹین سکسی سیس میں وجود میں آیا جو ایک جو ہے نا پوم گرینٹ گرینیڈ یا جسے انار کا درخت کہتے ہیں اس کے درخت میں چھوٹا سا ایک مدرسہ شروع ہوا حاجی سید حسین دیو بند جو تھا اس نے مہتاب علی اور شیخ نحال احمد جو ہے نا انہوں نے جمعہ ماسک دیو بند میں بنائی پراپر ورکنگ تھرڈ مائی ایٹین سسٹی سیون کو محمود الحسن اور مولوی محمد محمود نے سٹارٹ کی پھر بعد میں سیکن لارجس اسلامی کی یونیورسٹی بنی تیو بند بیسکلی ایک ٹاؤن ہے سہاران پور ڈسٹک اتر پردیش کا اتر پردیش انکی ایک سٹیٹ ہے فاؤنڈار اس کا محمود قاسم نانوتوی ہے تو مائی تھرٹی وان ایٹین سکٹی سکس کو یہ بنی فاؤنڈیشن بیسکلی ایٹین فیفٹی سیون میں جو بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو انڈیپینڈنس مومنٹ تھی یا انڈیپینڈنس وار تھی نارس انڈیا میں انہوں نے بہادو شاہ زفر کی قیادت میں جو ہے نا ایک سٹارٹ ہوئی ان کو بریٹیش نے ختم کر دیا پھر ایٹین فیفٹی ایٹ میں زفر جو بادو شاہ زفر تھا لاسٹ موغل امپیریئر اس کو ایکزیل کر دیا گیا رنگون میں میان مار میں یہ بیسکل جو اسلامی ایک کنشائنس کا جو ہے نا انڈیا میں بہت بڑا ایک ایک دلسوز واقعہ تھا سپیشلی جب مسلم جو ہے نارس انڈیا میں مسلم ایلیٹ تھے ان کے لیے تو جب ایٹین فیفٹی سیون کی جو ڈیفیٹ ہوا وار آف انڈیپینڈنس تو یہ پولٹیکل جو پرومیننس سی جو مسلم کی وہ ایک ان کا اینڈنگ ہوا اور جو ہے نا ڈارک ویڈیٹ مسلم ہسٹری کا انڈیا میں وہ سٹارٹ ہوا تو ڈویلپ ایٹی تھری آفتر ہجری یا ٹوانٹی فرسٹ می ایٹین سکٹی سیس کامن ایریا اس میں تھیالوجین مطلب جو اسلامی سکالر سے دینی جو شخصیات تھی جنہیں لیڈ کر رہے تھے محمد قاسم نانوتوی انہوں نے دارو علوم ایک قسم کی سیمینری جو ہے نا وہ دیومند میں بنائی ان کا مقصد تھا بیسے کرے اسلامی کلچر اور ایڈیوکیٹ دی چلڈرن جو مسلمان کے بچے تھے ان کو ایڈیوکیٹ کرنا اور نوجوانوں میں اسلامی نالج لانا نانوتوی صاحب بیسیکلی کہا جاتا ہے اس انار کے درخت کے نیچے دین کی تبلیغ یا دین کا کام شروع کرو جو ان کے فاؤنڈر تھے بیسیکلی وہ سیپریٹ ہو گئے فروم پولٹیکل انفلوینس انسٹیڈ ایٹ واز تو بی سپورٹڈ بائی وولنٹری کنٹریبیوشن بیسیک پرنسپل دیکھیں تو جو کاسم نانوتوی صاحب کے تھے سٹیپس فار کولیکٹنگ ڈونیشنز جو فانڈز وغیرہ ہوتے ہیں غریبوں کی مدد یا مدرسوں کو چلانے کے لیے پرمنٹ ریزیڈنس فار سٹوڈنٹ ایڈوکیشنیل سیلیبس کو کیسے تطریب دیا جائے ڈونرز اور پریچر کہاں سے لے جائے نو پرمنٹ انکم ان کا سورس آف انکم نہیں تھی فکولٹی جو ہے جو ہے نا انسپٹر ایڈس سٹوڈنٹ پرامرین اردو اردو لینگویج کو بیسیکلی لینگویا فرینکا یا بیسیک لینگویج ان کی تھی اس کو مانا جاتا تھا جو کہ اربنائی سیکشن آف زی ریجن اس وقت تھا سپلیمنٹ ایڈ ویڈ سٹوڈی آف ارابک فار تھیالوجیکل ریزن اسلامی ہسٹی میں یا اسلامی جو ریسارچ تھی یا دین کی پریچنگ تھی ان کے لیے ارابک باقی جو ہے نا سٹوڈنٹ کے لیے اردو کی زبان انہیں منتخب کی تھی اور پریچنگ جو کلچرل اور لیٹریسی جو یہ عدب تھا اس وجہ سے پریچنگ جو ہے نا وہاں پر ریج کی گئی ویڈی پیسیج آف ٹائم آلسو انوٹنگلی سمنٹی گروئنگ اسوسییشن آف اردو لینگویج ویڈی ناس انڈین مسلم کمیونٹی اگر ایولیشن اس کی دیکھی جائے تو رشید آملگنگو ہی ٹک اوور فیفٹین اپریل ایٹین ایٹی تو نان مسلم کی سپورٹ نورشت ویسٹرن ایجوکیشن ویسٹرن ایجوکیشن کو زیادہ کیا انہوں نے جو ہے نا نان مسلم کے ساتھ ریلیشن جو ہے نا اپنے سپورٹ کرنے شروع کر دیا رشید آملگنگو ہی نے محمود الحسن جسے شیخ الہند بھی کہتی ہیں انہوں نے ایٹین ایٹی نائن میں تحریک رشمی رومال جو ہے نا وہ جوہین کی یہ محمود الحسن کو بیسی گلی جو رشمی رومال ہے اس کا بانے بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اشیف علی تھانوی نے انیس سو بیس میں جمعیت علماء اسلام یہ بنائی اس کے بعد جو سکول ٹیچٹ یا سکول تھا وہ وہ بیسے گلی منکولات جو اسلامی سائنس ہے وہ پراتے تھے جو ہنفی سکول اف تھارڈ کے تھے جو اسلامی جریس پرونیس مطلب اسلامی فقہ وہ پراتے تھے مارڈرن میتھڈالوجیز آف لرننگ کیرفولی سیلیکٹڈ کریکولم جو ان کا سلہبی سا وہ سیلیکٹڈ تھا بہت کیرفولی بنائے گیا تھا تو وہ ہائیلی موڈیفائیڈ وریجن آف سیمنٹین سینچری جو انڈو پاک اسلامی ہسٹری تھی یا اسلامی سیبلیزیشن تھی اس کو درست نظامی کہا جاتا تھا سٹورڈنس بیسے گری قرآن اور اس کی جو ایگزی جیسس تھی مطلب اس کی جو اریجن تھی جو اس کی جو روح تھی اس کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ رول پلے کرتے تھے اور اس کو سمجھنے میں خاصا رول پلے کیا حدیث کو اس کے مطع کو اس کی جو کمنٹری تھی اور فقہ ہی مسائل کو انہوں نے بیوگرافی آف محمد عربی گریمر لینگویج و لیٹیچر پر بھی کام کیا سلیویس اس کا بہت سارے سٹیجز پہ تھا ان کے یئر سے جیسے نظریہ پانچ سال کا ہوتا تھا جس میں اردو اور پرشن ہندی انگلیس سمجھا جاتی تھی نیکس لیول میں جو حصے قرآن ہوتا تھا جس میں قرآن پاک کی میموریزیشن کرائے جاتی تھی کچھ ٹوڈنٹ جو ہے نا تجوید حفظ ٹھیک ہے جسے ریسائیٹیشن کہتے ہیں میرے ڈوشیس ریسائیٹیشن جسے قرآن کہتے ہیں وہ تھی نیکس کور جو ہے نا سباہ اور اشارہ جسے قرآن کہتے ہیں سٹیڈی آف آل دیٹن قرآن ریسائیٹیشن ٹھیک ہے اب پبلک پبلک جو پبلشنگ پرس تھی جو اس وقت پبلش کرتی تھی اپنے چیزیں وہ تھی پوستگریٹ جو ہے سٹیڈی تھی فضیلت وغیرہ دور حدیث ٹھیک ہے یہ تھی عالم اور مولوی کے بارے میں اس کے بعد دو ہزارت تیرہ میرے کرنٹ میں ایک ہزارت تیرہ سٹوڈنٹ نے دور حدیث مکمل کیا آلماوسٹ اکوارٹر آف سٹوڈنٹ وہ کمپلیٹر دور حدیث کنٹینیو دیر سٹیڈیز دیز اڈوانس کورسز انکلیوڑ تکمیل ایفتہ جسے جریس پرودنس تکمیل ادب عربی لیٹریچر اور تخاصص فیل حدیث جسی حدیث کا لیٹریچر کہتے ہیں وہ کمپلیٹر دی تکمیل افتہ جسے مفتی کہتے ہیں وہ مفتی بن جاتے تھے اس کے بعد اماد اللہ مہاجر مکی جسے کہتے ہیں وہ سکری سپیلیچر لیڈر رہا ہے دیو بند کا اور اس کے فالوار میں سے مومن یاکوب نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی تھے جو کہ تھانہ بھوان میں ایک ویولنس پروٹیسٹ تو انگلیش ڈول دین کنٹریبیوٹ دیئر کال فاردی انڈیپیننس آف انڈیا یہ رول پلے کیا تھا نائنٹین تھرٹین میں نانوتوی کی جو پپلز محمود الحسن ایک لیڈر نکلے جو کہ انڈیپیننس مومنٹ میں جس نے بارا رول پلے کیا اس نے ایک ریولوشن سٹار کیا جو کہ راولیٹ کمیٹی کے بارے میں تھا جسے سلکن لیٹر یا ریشمی رمال کہا جاتا ہے مگر یہ سکیم فیل ہو گئی تھی اور محمود الحسن اور اس کے فالور اریسٹڈ ہو گئے تھے اور ایکزیل کر دیا گئے تھے ان نائنٹین ٹوئنٹی جو محمود الحسن تھے وہ ریٹرن ہے ایکزیل کے بعد مالٹا میں تو اس کا گروپ جماعت جو علماء تھا جس میں حسین آمد مدنی کیفیت اللہ دیلوی فرق دین آمد اور دوسرے بھی تھے بعد میں بہت سارے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جوین کر لی تھی نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں اور نائنٹین ٹوئنٹی سیمن میں گریجویٹ آف سکول کالٹ فار انڈیپینڈنس یا انڈیان انڈیپینڈنس جمعیت علماء میٹنگ جو ہوئی تھی کلکتہ میں اور پشاور میں انہوں نے یہ کہا تھا مدنی نے بیسکلی آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پارٹیشن آف انڈیا تھی سیکریرین نظم لائن پہ انہوں نے مدنی نے ان کو اپوز کیا تھا ایمپیکٹ کیا ہوا ریفارمیشن آف ریلیجیس ٹیچنگ اسلامی سکول آف تھرور آوڈ دی مورڈن انڈیا اور پاکستان ریسنٹلی ان افغانستان دی یونائیٹی کنگنم ساؤس انڈیا نیو جار وغیرہ وغیرہ ادر پلسے تھرور آوڈ دی ورڈ آر افیلی ایٹر تھیولوجی کے لینکڈ کی جو دیوبند حضرات پاکستان افغانستان انڈیا بنگلہ دیش ان میں دیوبندی جو ایک سکول آف تھارٹ ہے ہنفی اس کی بہت زیادی جو ہے نا سکول آف تھارٹ کی بہت زیادی میں جوٹی پہ جاتی ہے فیمس سیمینریہ کا دیکھا جائے گریجیر کی ندوت العلماء لکنو مدرسہ انامیا کیمپر ڈاؤن نیر ڈربن ان سعود افریقہ اور دوسرے بھی درعلوم کراچی جامعہ شرف اللہور اور جامعہ زیاء القرآن المعروف باغ والی مسجد فیصل آباد جس میں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا حرمین شریفین میں قادیانیوں کا داخلہ بند کیا جائے سعود یا قومت سیدار الروم کا داخلہ جو ہے نا دیوبند کا مطالبہ تو یہ ایسی تھی چیزیں کرتے تھے دیوبند مندارس بند کیا جائے امریکی کارکن کانگرس کا پاکستان سے مطالبہ یہ مطلب اتنی ہارش جو ہے نائن کی پالیسیز تھی پریسنڈ ڈیویلپنٹ اگر دیکھی جائے تو بیسیکلی یہ اتنی ایکٹیوٹیز ان کی بار گئی ہیں انہوں نے نیو ڈیپارٹمنٹ جو انہوں نے لیٹس ڈیکیڈ میں سٹارٹ کیے ہیں گریٹ چیلیجنز کے حساب سے جو آمدیا مومنٹ تھی جسے قادیانی کہتے ہیں ضرور علوم نے انہیں آل انڈیا تحفظ ختم نبوت کانگرس جنہیں انہوں نے قادیانی کو غیر مسلم یا کافر قرار دینے میں یا جو باگستان کی جو کانسٹیوشن میں امینڈمنٹ ہے وہ کروائے گئی اس میں شیخ الہند اکیڈمی بنی جہاں کے سٹوڈنٹ کی ٹریننگ ہوتی تھی اردو جنرلیزم میں نائنٹی نائنٹی سکس میں کمپیوٹر ڈیپارٹمنٹ جہاں پر بنایا گیا تھا اس کے بعد ایک جو ہے دیو باند میں داخلے کے لئے ملک ملک کو بیرون ملک کے طلبہ کا حجوم یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی تعداد میں کمپیوٹرزنے کا دیکھا جا علیگر مومنٹ کا جو علیگر مومنٹ تھی بیسی گری ویسٹرن تھی اور دیو باند آرثر ڈاکس ایڈوکیشن تھی اسلامی بیسٹ تو ایڈوکیشنل کنسائشنس رول ان پاکستان مومنٹ دونوں کا رول پلے سہمی ہے بہت ریلیجیس اورینتیڈ دیو باند اور ویسٹ اورینتیڈ علیگر دیسپائیٹ دیار پولیسیز اور لیڈرشپ وار پیرالل اور کمپلیمنٹلی ریدہ دن کنٹرڈکٹری دیویپمنٹ ٹھیک ہے اب جو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس سے پہلے تحریک علیگر تھی وہ لیبریل تھی ایڈوکیشنل تھی اور ویسٹرن موڈ پہ چلنے والی تھی اور باد کیے کہ دیکھی جائے دیو باند تو وہ آرثوڈوکس ریلیجیس اسلامی اور ایک تھوڑی سی کنزرویٹیو کی سمگی تھی مگر دونوں کا جو ایم ایک ہی تھا تو یہ دونوں جو ہے نا مسلم جو کمیونٹی کی یونٹی تھی ان کو سٹرونگ کرنے براہ رول پلے کیا اگر رائٹ اپ کے بارے میں دیکھیں مطلب یہ کہنا یہ چاہا رہے ہیں ٹوڑی سنچری میں کس قسم کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایم پیر ایٹیو رہی ہے مسلمانوں کے لئے ریلیجیس مذہبی یا مغربی تو اس پہ آپ ضرور کمنٹ کریں اس کے بارے میں سوچیں اور اس کا آنسر دیں تب تک کے لئے ہم انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت پھر نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اوکے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی